شریعت کا رستا دکھاتے چلو دیبے عصمتوں کے ججاتے چلو شریعت کا رستا دکھاتے چلو حضرت جبہر بن متعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں ایمان نہیں لائے تھے مخالفین میں تھے حضور کے مخالفین میں تھے تاجر تھے بہت بڑے باہر کے سفر ہوتے تھے تو ایک مرتبہ کہتے ہیں میں اپنے سفر پر ملک شام گیا تو وہاں پر کچھ عیسائیوں کے اوپ پادری پہلے سے ایسے کھڑے ہوئے تھے جیسے میرے ہی استقبال کے لئے کھڑے ہوئے ہوں جیسے میں گیا انہوں نے فوراں مجھے پکڑ لیا کہہ لے کہ تُو مکہ سے آیا ہے میرے لباس کو دیکھ کر میری وضاقتہ کو دیکھ کر مجھے انہوں نے پہچان لیا میں نے کہا ہاں میں وہیں سے آیا ہوں کہنے لگے ہمارے پاس کچھ تصویریں ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں مکہ کے لوگوں کی کیا آپ ان کو پہچان لیں گے جو بیر بن مطعم کہتے ہیں ہاں میں پہچان لوں گا وہ لے کر گئے کہتے ہیں انہوں نے ایک بڑا کنیسہ تھا وہ کھولا اندر داخل ہوئے ایک کمرے میں لے کر گئے دیواروں پر کچھ تصویریں بنی ہوئی تھی کہنے لگے ان کو دیکھو ان میں سے کون ہے کہنے لگے بھائی تم چاہتے کیا ہو کہنے لگے ہم نے سنا ہے مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ جس نے کیا ہے ان میں سے کون ہے یہ دیکھ کر بتاؤ جو بیر بن مطعم کہتے ہیں میں نے دیکھا میں نے کہا نہیں ان میں سے کوئی نہیں ہے اور میں دل میں سوچ رہا تھا چاہوہ جان چھوٹی ان کو پتہ چل جاتا یہ ہے یہ تو اس پر ایمان لے آتے کیونکہ اس وقت جو بیر بن مطعم مخالف ان میں سے تھے کہتے ہیں میں نے کہا نہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے دل میں سوچ رہا تھا چاہوہ جان چھوٹی ٹلا وہ کہا لگے نہیں نہیں ابھی ایک اور بھی یہ کمرہ اس میں بھی چلو آگے آگے لے گئے کہا لگے اور کمرہ کھولا آگے دیکھا اس میں بھی کچھ تصویریں تھی کہا لگے یہ دیکھو کہتے ہیں میں دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا میں نے کہا نہیں ان میں بھی کوئی نہیں ہے پھر کہتے ہیں میرے دل میں یہی خیال آیا اچھا ہوا جان چھوٹی ورنہ تو یہ ابھی اس کے معتقید ہو جاتے کہتے ہیں انہوں نے کہا نہیں ٹھہرو ابھی ایک اور کمرہ آگے آجاؤ کہتے ہیں جب تیسرے کمرے میں لے کر گئے جیسے انہوں نے دروازہ کھولا میں دیکھ کر رہا رہ گیا وہاں پر کچھ کرسیاں لگی بھی تھی ہر کرسی پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے لیکن ایک شخص ان میں نمائیہ ہے وہ چہرہ میں اچھی طرح جانتا ہوا محمد کا چہرہ تھا وہ تخت پر بیٹھا تھا کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ ہے وہ شخص جس نے نبوت کا اعلان کیا کہتے ہیں وہ دس جن علماء تھے یہود کے عیسائیوں کے وہ زور سے اللہ اکبر کہہ کر چلانے لگے اور کہنے لگے اللہ کی قسم پانچ سو سال سے ہمارے آبا و اجداد ہمیں اسی کے بارے میں بتاتے آ رہے ہیں یہی ہوگا کہ نبی آخری تُو نے ہماری تائید کر دی ہے وہ یہی ہے حضرت جبیر بن مطمی کہنے لگے اچھا چلو تُو نے اس کو تو پہچان لیا یہ آخری نبی ہے یہ جو جتنی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے یہ اکیلے کرسیوں پر بیٹھے ہیں یہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کے قدموں میں ایک شخص بیٹھا ہے اس کو پہچانتے ہو کون ہے اس کو پہچانتے ہو کون ہے حضرت جبیر بن مطمی کہتے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق کی تصویر تھی ایسے حضور بیٹھے میں اوپر وہ قدموں میں بیٹھا ہے حضور نے ایسے اپنا ہاتھ اس کے سر کے اوپر رکھا ہوا ہے کہتے ہیں میں تو پہچانتا تھا میں نے کہا تم اس کو پہچانتے ہو یہ کون ہے کہنے لگے نہیں ہم پہچانتے تو نہیں ہے ہمارے بڑے یہی بتا کر گئے ہیں ہماری کتابوں میں بھی یہی ہے کہ اس نبی کا سب سے پہلا جو خلیفہ بنے گا وہ یہ ہوگا کہتے ہیں میں نے کہا اس کا نام ابو بکر ہے کہنے لگے ہم جانتے ہیں اس کو صدیق رفیق اور عطیق کہا جاتا ہے یہ نام انہوں نے بتائے جبہر بن مطمی کہتے ہیں میں تو چکرا گیا میں جس کام کے لئے گیا تھا میں نے کہا بھاڑ میں جائیے کام پہلے مکہ چل کہتے ہیں جب میں مکہ اپنے گھر پہنچا ہوں مجھے پتہ چلا تھا کہ جنگ بدر لگ چکی ہے ہمارے بہت سارے بڑے بڑے سردار مارے گئے ہیں اور کچھ ہمارے گرفتار ہو گئے ہیں جن میں میرے اپنے گھر کے افراد بھی گرفتار تھے پتہ چلا جی وہ مسلمان تو فدیہ لے کر چھوڑ رہے ہیں کہتے ہیں میں فدیہ کی رقم میں نے کٹھی کی میں فدیہ لے کر مدینہ کا سفر کیا جب مسجد نبی میں پہنچا ہوں تو وہاں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے فجر کی اس میں وطور وکتاب مستور یہ صورت تلاوت کر رہے تھے میں نے یہ قرآن سنا تو میرے دل پر ایسا اثر ہوا میرا دل پھٹتا چلا جا رہا تھا جیسے نماز مکمل ہوئی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا میں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے قیدی چھوڑانے کے لئے آیا ہوں حضور نے فرمایا تیرے قیدی تو میں چھوڑ دوں گا لیکن سن اگر تیرا باپ متعم زندہ ہوتا اللہ کی قسم وہ مجھ پر ایمان لے آتا جو بہر کہنے لگے یا رسول اللہ ہاتھ بڑھاؤ میں ایمان ہی لانے کے لئے آیا ہوں